ہائی گائز سبسکرائب کر رہے ہیں ہمارے چینل پوائنٹ آف یو گو اور سب سے پہلے نوٹیفکیشن کیلئے بیل آئیکن کو دبانا نہ بھولیں تمام ناظرین کو تہے دل سے شکریادہ کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں مولا عالم اسلام میں جہاں کہیں ہمارے مسلمان بھائی ہیں سب کو امن و امان کے ساتھ اور ترقی پر گامزن فرمائے صرف میری کچھ باتیں ہیں جو میں آپ تک پہنچانے کی کوشش کر رہا ہوں علماء کرام کی جماعت سے خصوصی طور پر کہ پران مجید کے اندر آیا کہ اللہ تعالیٰ اشارت فرماتا ہے وَا عَتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَعَ اللہ کی رسی کو مضبوطی کے ساتھ کھام لوں وَلَا تَفَرْقُوا اَرْتَفَرْقَا نَا كَرُو آپ یقین جانے ہیں کہ تاریخ کے اوراں اگر آپ پلٹیں گے ماضی کی تاریخ پڑھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب تک صحابہ اکرام کے اندر اتحاد اور تمام صحابہ اکرام کے اندر ایک مل جل کے کام کرنے کا جو جذبہ تھا پروردگارِ عالم اس جذبے کا صلح جو عطا فرمایا ہے وہ آپ کے نگاہوں یا پھر آپ کی بصیرت آپ کی اگر آپ نے مطالعہ کیا تو آپ کو معلوم ہوگا اس لئے کہ دنیا میں اگر آپ کامیابی چاہتے ہیں دنیا میں اگر آپ کامرانی چاہتے ہیں تو سب سے پہلی چیز ہے کہ آپ اس میں اتحاد ہو آپ اس میں محبت ہو ہم اور آپ جو ایک دوسرے سے حسد رکھتے ہیں بغض رکھتے ہیں حقینہ رکھتے ہیں اپنے بھائیوں کو دیکھ کر اپنے دل میں یہ کیفیت ہوتی ہے کہ یہ کیسے آگے بڑھ رہا ہے ساری چیزیں نکال کر اگر انسان صرف یہ سوچے کہ اللہ تعالی نے ہمیں بھی پیدا کیا اور ہمارے بھائیوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا جو ان کے مقدر ہے وہ اسے مل رہا ہے جو میرے مقدر ہے اسے مجھے مل رہا ہے یہ خیال کر کے انسان اگر اپنی زندگی گزارے تو میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اللہ تعالی کی بارگاہ میں کسی چیز کی کمی نہیں ہے ہر انسان خوشحالی کے ساتھ اپنی زندگی گزارتاں نظر آئے گا لیکن ماحول اور حالات کا آپ جائزہ لیں گے آج کے حالات کو دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا ہم علماء اکرام کی جماعت جب ایک دوسری جگہ پہنچتے ہیں تو اتحاد کی بات کرتے ہیں میل جول کی بات کرتے ہیں محبت کی بات کرتے ہیں اخلاق کی بات کرتے ہیں کردار کی بات کرتے ہیں کائریکٹر کی بات کرتے ہیں آپس میں میل جول کے رہنے کی بات کرتے ہیں لیکن جب بات اپنوں میں آتی ہے تو پھر معاملہ کچھ اور نظر آتا ہے تو ہمیں لما تقولونہ مالا تفلون کی تفسیر پڑھنے کے بعد ہمیں اس مقام تک پہنچنے کی ضرورت ہے کہ ہم جس طریقے سے دوسری لوگوں کو کہتے ہیں کہ آپس میں میل جول کے کام کیجئے آپس میں محبت اور اخلاق پیدا کیجئے ایسی ہی ہمارے تمام اہل سنت کے علماء کی بارگاہ میں گزارش ہے کہ وہ بھی مل جل کر اور اپنے کاندھے سے کاندھے ملا کر اللہ تعالیٰ کے دین اور اللہ تعالیٰ نے جو دین دیا ہے سرکار نے جو مشن دی ہے اس مشن پہ کام کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ پوری دنیا کی طاقت ایک طرف ہوگی علماء اکرام کی طاقت ایک طرف ہوگی کوئی روک نہیں سکتا ضرورت اس بات کی ہے اور چھوٹی چھوٹی باتوں کو لے کر ایک فیسبوک میں یا واشپ میں اس پہ وقت ضائع کرنا اس میں اپنے علماء اکرام کی گستاخی کرنا اپنے علماء اکرام کے خلاف اپنے قلم کی سیاہی کو برباد کرنا یہ سمجھ میں نہیں آتا ہے یقین جانئے جس کی دل میں علماء اکرام کا عدب ہے علماء اکرام کی عزت ہے اپنے بڑوں کا احترام ہے وہ انسان ہمیشہ کامیابی کی منزل کو تیہ کرتا نظر آتا ہے لیکن جو اسی سب انہی سب مسائل میں الچے رہتے ہیں کبھی ان کے خلاف کبھی ان کے خلاف اس طرح کی باتوں میں الچے رہتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی ذہن کو بھی خراب کرتے ہیں ایسے لوگ مجھے نہیں لگتا ہے کہ کبھی کامیاب ہو پائیں گے اس لیے کہ عدب ہی ایک ایسا زینہ ہے جس کے ذریعے انسان کامیابی کی چھت بچھڑ سکتا ہے اس کے بغیر کوئی ایسا راستہ نہیں ہے اس لیے میں گزارش کروں گا کہ آپ کو اپنے اندر ایک انقلاب پیدا کریں اپنے علماء کرام کی عزت کو عظمت کو کی توقیر کو اپنے سینے میں بسائیں ایسی بات لکھیں ایسی بات بولیں کہ لوگوں کے دل میں وہ بات بس جائے نفرت کی بات نہ کریں آپ بات کریں تو الفت کی بات کریں آپ بات کریں تو محبت کی بات کریں آپ بات کریں تو لوگوں کو ملانے کی بات کریں اور جب آپ کے اندر خود یہ باتیں ہوں گی آپ خود یہ بات اچھے طریقے سے بول کے اپنے پہلے عمل کریں گے کہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی بات رائے گا نہیں جائے گی اور پوری دنیا میں آپ کی بات مانی جائے گی اس لئے میں گزارش کرتا ہوں نیٹ کا زمانہ ہے آپ فیسبوک پہ کوئی ایسی چیز شیئر نہ کریں جس سے عوام کا ذہن خراب ہو علماء کرام کا ذہن خراب ہو میرے عزیز آپ کے جو چند دن ملے ہیں آپ چاہے اسلام کی بقا اور تحفظ کیلئے اچھا کام کریں جو آپ سے جڑے ہوئے ہیں آپ سے جو احباب جڑے ہوئے ہیں چاہے وہ یونیورسیٹی کا ہو چاہے وہ کسی تعلقات کا ہو وہ اگر آپ سے کوئی مشورہ لے رہے ہیں تو آپ اسلامی مشورہ دیجئے آپ اس کو دین کا مشورہ دیجئے آپ انہیں اچھے طریقے برطاو کا مشورہ دیجئے آپ اسلام کے تحفظ اور اس کو بڑھانے کا مشورہ دیجئے آپ اگر کوئی تنظیم چلا رہے ہیں تو اس تنظیم سے ان کو جڑیے اور جڑنے کے بعد اگر انہیں نماز کا طریقہ معلوم نہیں ہے تو نماز کا طریقہ سکھائیے اگر انہیں روزے کے طریقے نہیں معلوم گو سکھائیے نماز کے فرائض یہ سب ساری چیزیں آپ اس وقت سکھائیں گے جب آپ ان تمام مسئلے سے الگ ہو جائیں گے اور آپ کا دن بھر یہ سوچنے میں کہ آج ان کے بارے میں لکھنا ہے کل ان کے بارے میں لکھنا ہے تو یقین جانئے کوئی کام بھی نہیں ہو پائے گا اور آپ خود بخود کبھی ایک دن ایسا بھی آئے گا کہ آپ کو محسوس ہوگا کہ ہم کو ایسا نہیں کرنا چاہئے اس لئے پورے عالم اسلام کے علماء کرام سے میں گزارش کروں گا اور جو واقعی صحیح عالم ہیں مجھے امید ہے کہ آج تک انہوں نے کبھی غلط خلم نہیں اٹھایا اور اللہ تعالیٰ ہر ایسی باتوں سے اچھی علماء کرام کو ہمیشہ بچاتا ہے یہ کچھ ایسے ہیں جو لوگوں کی ذہن کو خراب کرتے ہیں وہ خود سمجھتے ہوں گے کہ مجھے ایسا کام نہیں کرنا چاہئے لیکن اس کے باوجود بھی ایسے ایسی چیزیں لکھتے ہیں خود اپنے علماء کرام کی بارے میں اب ذرا بتائیے کہ جب علماء کرام خود آپس میں متحد نہیں ہے یہ میسج اگر عوام میں جائے قوم میں جائے تو بتائیے کیا حال ہوگا پھر علماء کرام کے اوپر کیسے لوگ اعتماد کریں گے اس لئے میرے عزیز اگر اسلام کی بلندی چاہتے ہیں حالات حاضرہ کا تقاضی بھی یہی ہے کہ آپ ہاتھوں سے اور کانتھوں سے کانتھوں ملا کانتھا ملا کر کام کریں اور جب اس طریقے سے آپ کام کریں گے تو مجھے امید ہے کہ سیبرو دعائیں آپ کو ملے گی اور پھر آپ منزل کو بہ آسانی تیہ کرتے نظر آئیں گے آج میں کہیں جاتا ہوں بڑے افسوس کے ساتھ کچھ ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ حضرت کوئی ایسا علم مجھے نہیں ملا جو صحیح طریقے سے مجھے نماز سکھانے والا ہمیں نماز سکھانے فرصت کم نہیں لے گی جب ہم ان مسائل سے دور آئیں گے دین کی خدمت کا ایک جذبہ دل میں ہوگا اور پھر اپنے دل میں قوم کا ایک درد ہوگا اور درد تبھی پیدا ہو سکتا جب آپ کے سینے میں رسول اللہ کا عشق ہو اور دین کی فیلانے کا جذبہ ہو اجیز آپ کو معلوم ہوگا اور جو لوگ سن رہے گا وہ جان رہے گا اسلام کس کس طریقے سے یہاں تک پہنچا ہے نہ جانے کتنی شہادتیں ہوئی ہیں کتنی گردنیں کٹی ہیں کتنے مسائل و آلام کے برسات ہوئے ہیں کتنی مصیبتوں کا سامنا کیا ہے تب جا کے اسلام مقدس اسلام آپ کی بارگاہ تک پوچھا ہے کیا آپ اس اسلام کی عزت نہیں جانتے آپ کے پاس قرآن ہے آپ کے پاس احادیث کریمہ ہے ساری چیزیں ہیں اگر آپ کوشش کریں گے ان کے متعلق احادیث کریمہ کے تعلق سے آپ دیکھیں گے کہ جینے کا صریحہ احادیث میں کیا ہے سرکار کا چلنے کا طریقہ کیا تھا سرکار کے بولنے کا طریقہ کیا تھا سرکار پڑوسیوں کے ساتھ کیسا سلوک کرتے تھے سرکار کے صحابہ جب سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے ان کے عدب و احترام کا کیا عالم تھا اس طریقے سے بھی جب آپ دیکھیں گے اور سرکار کی ایک ایک عدہ کو آپ اپنے سینے میں بس آئیں گے تو یقین جانئے پھر وہ اسلام کی خوشیاں اسلام کا نور آپ کے سینے میں آتا ہوا نظر آئے گا یہ سب جیزیں کب ہوں گی جب آپ پڑھیں گے یا پھر آپ اس پر عمل کریں گے تب ہی ہوگا میرے عزیز میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ اسلام کو سمجھیں اور اسلام کی ایک ایک باتوں کو اپنے دیل میں بس آئیں آپ گریز کریں ایسے لوگوں سے جو دین میں فتنہ ڈالتے ہیں جو دین میں ایسی باتیں کرتے ہیں جن باتوں سے کوئی فائدہ نہیں ہے جن باتوں سے ہمیں کوئی نفع نہیں ہے آپ ایسی باتوں پر بلکل توجہ نہ دیں ہاں ہمارے علماء کرام نے جو بڑے بڑے عقابر علماء کرام نے جو فیصلہ کیا ہے تو ان کی عزت ان کی عظمت ان کی توقیر اپنے دل میں بس آتے ہوئے ان علماء کرام کی باتوں کو تسلیم کرنا ہے ہم اور آپ ناچیز ہیں کماحق ہو ہم اسلام کی بلندیوں کو اسلام کے تقاضوں کو اسلام کی حکمتوں کو ہم نہیں سمجھ سکتے لیکن عقابر علماء کرام نے سمجھا اس کی تفصیل لکھی اور اس کو سمجھنے کے بعد لوگوں تک پہنچا اس لئے ضرورت ہے آج کے دور میں میں دیکھتا ہوں فیس بک میں جو مند چاہا جو چاہا لکھ دیا میرے عزیز اس طرح کی باتوں سے آپ بھی اجتناب کریں ورنہ ایک زمانہ یہ آئے گا کہ کوئی تھوڑا بھی پڑھا لکھا جس طریقے کے مسئلے چاہے گا فیس بک پہ ڈال دے گا واتشک پہ ڈال دے گا پھر کیا رہ جائے گا اس لئے اگر آپ کو کوئی مسئلہ سمجھ میں نہیں آتا آپ کو کسی سے کوئی بات ہے آپ ان سے ملیے حضرت یہ بات مجھے سمجھ میں نہیں آ رہی آپ مجھے بتائیے وہ آپ کو جواب دیں گے وہ آپ کو اچھے طریقے سے سمجھائیں گے اچھے طریقے سے اس کی گفتگو ہوگی آپ نے بس پڑھا اور اپنے ادوار سے اپنے ذہن سے جو سمجھا لکھ دیا ایسی باتوں سے بلکل ہی استناب کریں آپ کو کسی کے ذات سے شکوا ہے آپ کو کسی کے ذات سے تکلیف ہے میرے عزیز آج کس چیز کے کمی ہے وہ دور تھا کہ اونٹ سے لوگ سفر کرتے تھے پہدل سفر کرتے تھے گرمیاں تھی دور دور تک کہیں پانی موجود نہیں ہوتا تھا خوف ہوتا تھا پانی نہیں ملے گا تو جاننے کا آج کیا ہے ساری سہولتیں آپ کے پاس موجود ہیں گاڑیاں ہیں ٹرین ہیں ساری چیزیں موجود ہیں اگر آپ کو کسی سے کوئی اشید ہوا ہے کسی کی بات نہیں سمجھ میں آ رہی آپ ان کے پاس حاضر ہو جائیے اور حاضر ہونے کے بات پوچھے حضرت مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آ رہی آپ یہ سمجھائیے پھر آپ کو نہ سمجھائے بس آپ نے پڑھا اپنے ذہن سے سمجھا آپ کے ذہن نے جو فیصلہ کیا آپ نے لیکھنا شروع کر دیا تو اس طریقے کی باتوں اور خاص طور پر مجھے آج اس جمعہ المبارک کے دن میں کہنا یہ ہے کہ آپ اپنے پروز کے جو احباب آپ سے جڑے ہیں جو احباب آپ سے تعلق رکھتے ہیں ان سے ملیے اور انہیں دعوت دین دیجئے